ایران اور سعودی عرب کا اتحاد ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو اس جنگ میں مکمل طور پر پاسہ پلٹ دے گی جو اسرائیل کی ہار کو یقینی بنا دے گی وہ خبر آ چکی ہے اور ایران اور سعودی عرب اکٹھے ہو گئے ہیں اسرائیل آج تک اسی وجہ سے قائم رہا کہ ایران اور سعودی عرب کو لڑا کے رکھا گیا تفرقات میں فرقوں میں سنی شیعہ میں فسا کے رکھا گیا پورے میڈلیسٹ کو ڈیسٹیبلائز کر دیا گیا لیکن آج بہت بڑی خبر آ چکی ہے آج عالم اسلام کے فتح کی خبر آ چکی ہے آج عالم اسلام متحد ہو گیا ہے اور یہ سب سے بڑی فتح ہے اور آج فلسطین کے لیے یہ سب سے بڑی فتح ہے کہ اتنا بڑا اتحاد اس کے حق میں بن چکا ہے اور اس میں روس اور چینہ کا کس طرح سے کردار ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ اتحاد کتنا بڑا پاسہ پلٹ ثابت ہوگا نہ صرف فلسطین کی جنگ میں جبکہ پورے میڈلیسٹ میں یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے جبکہ غزہ میں ناظرین بہت بڑی اپ ڈیٹس آ چکی ہیں سنائپرز کو کس طرح سے مارا گیا ہے ہنڈرڈز آف گاڑیاں ملٹری وہیکلز کو کس طرح سے اڑایا گیا ہے اور ہنڈرڈز آف ان کے فوجی کس طرح سے علاق ہوئے ہیں اور اسریلی میڈیا خود خود تمام تفصیلات شیئر کر رہا ہے اور کتنی بزدل آرمی اسریلی آرمی ثابت ہوئی ہے وہ تفصیلات بھی آ چکے ہیں تمام ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نتن یاہو پر اس وقت پوری دنیا سے کس طرح سے پریشر ہے آج پوری دنیا کس طرح سے فلسطین کے قیام کے لیے عملی قدم اٹھا رہی ہے اور پوری دنیا نے عالمی طاقتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فلسطین کا قیام اب ناگزیر ہو چکا ہے اب یہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایجیپٹ کے ٹینک کس طرح سے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں مصر کے ساتھ جنگ کا خطرہ کس طرح سے بڑھ گیا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں جو اتنا بڑا اتحاد ہوا ہے کہ تاریخ کا دھارہ جو بدل دے گا عالم اسلام جو اتنے عرصے سے زوال کا شکار تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم بٹے ہوئے تھے ہم تفرقات میں بٹ گئے تھے ہم تقسیم ہو گئے تھے دشمن نے ہمیں ڈیوائیڈل اینڈ رول کا جو کلیہ ہے اس میں پھسا کے رکھا پورا میڈل ایسٹ دنیا کے سب سے زیادہ زخائر آپ کو میڈل ایسٹ میں ملتے ہیں دنیا کا سارا تیل میڈل ایسٹ سے جا رہا ہے کیا کچھ نہیں ہے میڈل ایسٹ کے پاس لیکن اس کے باوجود کتنی تباہی ہوئی میڈل ایسٹ میں کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں کتنے مسلمان وہاں پر شہید ہوئے اور فلسطین کا قبضہ آج تک کیوں نہیں چھوڑایا جا سکا اس کی سب سے بڑی وجہ ناظرین یہ تھی کہ اسرائیل کی یہ پولیسی تھی امریکہ کی یہ پولیسی تھی کہ میڈل ایسٹ کو ڈیوائیڈ کر کے رکھو مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھو سنی شیعہ میں پھسا کے رکھو تفرقات میں پھسا کے رکھو اور ایران اور سعودی عرب کی جو ایک لڑائی ڈالی گئی اس نے پوری طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا اسلام کی سربلندی کو اس نے نقصان پہنچایا فلسطین کاؤز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ جو پوری پولیسی ہے وہ صرف یہی ہے دیکھیں نا اسرائیل کتنا ایک ہے اگر آپ میڈل ایسٹ پورا دیکھیں تو اسرائیل اس میں بلکل چھوٹا سا آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹوٹل اس کی عبادی 80 لاکھ ہے جبکہ مسلمانوں کی عبادی ڈیڑھ عرب ہے لیکن وہ اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو مقصد کیا تھا پولیسی کے آتی کہ ان کو بانٹ کے رکھو تقسیم کر کے رکھو لیکن آج جو بڑا عمل ہوا ہے ناظرین یہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ کا سب سے بڑا عمل ہوا ہے بہت بڑا ایک ایسا دھارہ بدل دے گا یہ تاریخ کا کہ جو ایران اور سعودی عرب کی پوری طرح سے صلاح ہو چکی ہے اس سے پہلے ایک خبر یہ سامنے آئی تھی آئے سے تین چار مہینے پہلے کہ بیجنگ نے یعنی چائنہ نے ایران اور سعودی عرب کی ایک صلاح کروائی ہے اور اب معاملات آگے بڑھیں گے لیکن آج بقاعدہ طور پر اس کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ دونوں ملک راضی ہو گئے ہیں کہ ایمبیسیز دوبارہ سے کھولی جائیں گی سعودی عرب ایران میں ایمبیسی کھولے گا اور ایران سعودی عرب میں ایمبیسی کھولے گا دوبارہ سے تعلقات بہا لوں گے دوبارہ سے رابطے بہا لوں گے اور ناظرین پچھلے جو دس سے پندرہ دن اس جنگ کے گزرے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی تھے پسے پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھی بہت زیادہ جدوجہد رشیہ اور چائنہ کی جانب سے کی گئی تھی جنیوہ میں بہت اہم ترین ملاقات ایران اور سعودی عرب کی ہوئی خفیہ طور پر اور اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ کس طرح سے ان کا ایک تاریخی اتحاد ہونے جا رہا ہے اور آج چائنہ کی جانب سے یہ مکمل طور پر اس کو عملی جامع پہنا دیا گیا ہے جس میں روس کا پورا کردارہ بیان دیکھئے یہ چائنہ سعودیہ اور ایران کا یہ مشترکہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ سعودیہ اور ایرانی سائیڈز ایکسپریسڈ دیئر فل کمیٹمنٹ ٹو امپلیمنٹنگ دا بیجنگ ایگریمنٹ ٹھیک ہے تو پورا انہوں نے اس چیز کا آدھا کیا اور پورا کمیٹمنٹ دکھائی ہے جس کا مظاہرہ آج سے ہو چکا ہے جس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے کہ دونوں ملک ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گے آپ دیکھیں نا کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنڈ ہے ایسا وقت جس میں اسرائیل اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور سعودی عرب پر سب سے زیادہ الزام یہ ہے کہ وہ گرین لائٹ دیئے ہوئے ہیں اسرائیل کو اور خاموش بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو ایران ہے اس پر یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ اگر فلسطین کی کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ ایران لڑ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل سب سے زیادہ اگر نظریں رکھے ہوئے ہیں تو وہ ایران پر رکھے ہوئے ہیں اگر وہ دشمن کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ ایران کو کہہ رہے ہیں اگر وہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ ایران کو کہہ رہے ہیں ایران یمن لبلان اور سیریا اور شام ان سب سے اراک وہاں سے حملے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایران تو ساری طرح سے کھڑا ہوا ہے مظامتی تحریک کو جو مدد دے رہا ہے اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں وہ ایران دے رہے ہیں تو ان کا نمبر بند دشمن ایران ہے اور ان کا جو حمایتی ہے جو خموش بیٹھا ہوا ہے جو کوئی کردار دانی کر رہا ہے وہ سعودی عرب ہے جو سخت پوزیشن نہیں لے رہا تو آج یہ اتنا بڑا شفٹ سامنے آیا ہے کہ وہ جو ان کا حمایتی کہا جا رہا تھا آج وہ ان کے دشمن کے ساتھ یعنی ان کے دشمن یعنی ایران کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ لیلان کہہ دا ہے اس ٹائم میں جب پوری طرح سے اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے اور دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ایک گرین لائٹ دی ہوئے اور سعودی عرب خموش بیٹھا ہوا ہے اس کا اسرائیل بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو آج سعودی عرب نے وہ تمام داغ جو ہیں وہ دھو دیئے ہیں اور یہ واضح اشارہ کر دیا اور واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ اب وہ کس سائیڈ پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ناظرین بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں چلتی رہی ہیں ان تمام فورن منسٹر نے چائنہ سے لے کر ریشیا اور بریٹن اور پتہ نہیں کہا گا پوری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ بیس دن پہلے یہ دورہ شروع ہوتا ہے پوری دنیا کا اور آج سے تین دن پہلے جو قرارداد پیش کی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن میں تو نائنٹی فائی پرسنٹ دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان ملکوں نے بھی فلسطین کے حق میں ووٹ دیا جنہوں نے لاسٹ قرارداد میں اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا تھا یا ابسٹین کیا تھا اب انہوں نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا تو یہ جو پورا ایک دورہ ہوا ہے جس میں رشی اور چینہ کی سپورٹ شامل تھی یہ بیگراؤنڈ میں بہت زیادہ چیزیں چلتی رہی ہیں ہم آپ کو لگتار یہ کہہ رہے تھے دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا جب یورپ جو اسرائیل کو بچانے والا ہے جو یہاں پر بسانے والا ہے وہ ساتھ نہیں کھڑا اورا تو سعودی عرب کس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کو سخت سٹینڈ لینا پڑے گا اس کو اس والے بلوک میں آنا پڑے گا فلسطین کی کھل کر حمایت کرنا پڑے گی سخت پوزیشن اسرائیل کے خلاف لینا پڑے گی اور آج وہ پوزیشن لے لی گئی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ گیم چینجر ہے یہ تاریخ کا دھارہ بدل دے گا یہ فلسطین کے لیے سب سے بڑی فضا آج ہوئی ہے کہ عالم اسلام کی دو سب سے بڑی طاقتیں دو سب سے بڑی طاقتیں کون ہیں عالم اسلام میں ایران اور سعودی عرب یہ عالم اسلام کی دو سب سے بڑی طاقتیں ہیں اور آج وہ دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں اور اس ٹائم میں اکٹھی ہو گئی ہیں جب ایک پر یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ سب سے بڑا حمایتی ہے اگر اسرائیل کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ اس ایران سے ہے اور دوسرا وہ ہے جس پر بہت زیادہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کا حمایتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اسرائیل کا حمایتی تھا وہ اس بلوک میں آیا ہے یہ والا اس بلوک میں نہیں گیا تو ٹائم چیک کریں کہ فلسطین فاتح ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسرائیل اپنے جو وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے دنیا اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہی ہے امریکہ جو ہے وہ اس پر عالمی پریشر ہے اور اس کو ایک ایک کنٹری کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس صورتحال میں سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے حالانکہ اس میں ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ یو اے ای کو آپ دیکھیں انہوں نے بیان دیا کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیں گے ٹھیک ہے اسی دوران انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ بھی ان کی کچھ کمپنیز کے ساتھ کیے ان کے نئے دفاتر بھی کھولے ہیں تو وہ دیکھیں نا کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا وہ چاہتے تو اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے تھے اگر سعودی عرب چاہتا ہو تو اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے آج ساری چیزیں کرسٹل کلیر ہو گئی ہیں کہ اب فلسطین کے حق میں عالم اسلام کے جو سب سے بڑے جو دو طاقتے ہیں وہ ایک ہو گئی ہیں اور ایک ہو کر وہ فلسطین کا مقدمہ لڑیں گی تو یہ ناظرین بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کیا اب آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں ناظرین غزہ سے جو خبریں میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں آپ بہت زیادہ اس پر مطمئن ہوں گے اور فتح کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں دلائل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ سب سے بڑی اور اچھی خبریں آپ کے لیے ہوں گی اور سن کر آپ کو بھی قرار آئے گا کہ واقعہ تن بھائی جیت جو رائے وہ فلسطین جیت رائے پچھتر سالوں میں فلسطین ہارتا رہا لیکن آج فلسطین چن چن کر بدلے لے رہا ہے سب سے پہلے جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان کی اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں دسٹرائنگ زائنس ٹروپ کیریئر ویڈا گوریلا ایکشن ڈیوائس کیلنگ اینڈ واؤنڈنگ ڈزنز آف اسرائیلی سولجرز انڈ سیزنگ دا ایکپمنٹ آف ڈیڈ سولجرز ان خان یونس ٹھیک ہے ان کو مارا اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا تو یہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے گوریلا ایکشن کے تھرو اس کے علاوہ جناب جو اسرائیلی سنائپرز ہیں ان کا بھی قبرستان وہاں پر بن رہا ہے اسرائیلی سنائپرز کو تیسرے دن چوتھے دن ان کی خبر آتی ہے کہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں ابھی جو سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے یہ چار سے پانچ سنائپرز ان کو ہلاک کیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں جہاں پر انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی کیونکہ سنائپر کو آپ کو پتا ہے کہ سب سے اونچی جگہ پر جا کر پوزیشن لینا پڑتی ہے لیکن اس کو دھوننا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی پہچان کرنا اس کو ایڈنٹیفائی کرنا کہ وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر مزامتی تحریک نے حملہ کرنا ہے یا تو پھر سنائپر ہی اس کو مار سکتا ہے یا پھر آپ انٹی ٹنگ نزال فائر کرتے ہیں یہ دو ہی طریقے ہیں فضائیہ تو آپ کے پاس ہے نہیں تو پھر یہ دونوں طریقوں سے حملہ کرنا یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے اور یہ آلہ ترین جنگی صلاحیتوں کا ثبوت ہے تو ان کے سنائپرز مارے گئے ہیں جو بہت بڑا ایک نقصان ان کو ہوا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں یہ پچھلے گھنٹوں کے آپ کو بتا رہے ہیں ہنڈرڈ وہیکل تباہ کی گئے ایک گاڑی میں تقریباً چار سے پانچ فوجیوں موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک سو ملٹری وہیکلز کو تباہ کیا ہے ایکانومی کا نقصان الگ سے فوجیوں کا نقصان الگ سے اور یہ اتنا غیر معمولی نمبر ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسی لئے آج اسرائیل یہ خود یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جتنا ان کا نقصان ہو رہا ہے یہ ان کے لئے وجود کی جنگ بن گئی ہے یہ ان کی بقا کی جنگ بن گئی ہے آگے آگے سنتے جائیے ایک سے بڑھ کر ایک خبر آپ کے لئے لائیں اور تمام ہی تمام فتح کی خبریں ہیں میں کہتا ہوں آج تو کمال ہی کر دیا مظامتی تحریک نے جو بڑے بڑے حملے انہوں نے کیا ہے یہ آپ دیکھئے 70 days passed since the start of battle and our people are still fighting this unprecedented battle وہ کہہ رہے ہیں 70 دن سے زیادہ وقت ہو گیا ہے لیکن ہمارے لوگ ہمارے fighters وہ انپریسیڈنٹ طریقے سے جنگ لڑ رہے ہیں اور بالکل پیچھے نہیں آٹ رہے ہیں اور ان کو ناکو چنے چبا دی ہیں پھر آپ دیکھئے the engagement of our fighters with enemy forces revealed what a weak and cowardly army it is مظامتی تحریک کہہ رہی ہے ابو بیدہ کا بیانہ ہے کہ یہ بہت بزدل آرمی پتا چلی ہے یہ بہت بزدل آرمی ثابت ہوئی ہے جب ہم ان سے آ کر لڑے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کتنی کوورڈ ہے یہ کتنی ویک آرمی ہے اور اس کا صرف ایک اورہ بنا ہوا تھا یہ صرف بچوں اور عورتوں سے لڑ سکتی ہے اصلی fighters سے ان کے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اور خود مظامتی تحریک کہہ رہی ہے دیکھیں نا ایسے ثبوت سامنے آئے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو گھات میں چھوڑ کر بھاگے جب ان کو لگ گیا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھی تو بچنے والے نہیں ہیں تو یہ دوڑ گئے ماں سے فرار ہو گئے اپنی جان بچا کر حالانکہ دنیا کے کوئی بھی فوج ایسا نہیں کرتی اگر اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں تو وہ ان کو چھوڑانے کے لیے جائے گی چاہے وہ پھر بچیں یا نہ بچیں لیکن یہ بزدل ترین فوج ہے کیونکہ ان کا مقابلہ صرف نہتی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے لئے آپ دیکھئے اینیمی یوزز مرسنریز ڈیورنگ دا آپریشن ویچ اٹ کلیمز ایز این ایکزسٹینشل وار اب یہ بہت بڑا انکشاف سامنے آیا جس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور اس کو جنگی جرم ناظرین سمجھا جاتا ہے کہ مرسنریز کو یعنی پیسے دے کر جو قرائے کے قاتل استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس جنگ میں استعمال کیے جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا جنگی جرم ہوتا ہے کیونکہ جو مرسنریز ہوتے ہیں ناظرین دیکھنا ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی دنیا کی جیسے بھی ناظرین فوج ہو اس اسرائیل کو چھوڑ کر جیسے بھی فوج ہو ان کی کچھ ویلیوز کچھ ڈسپلن کچھ فیملیز کچھ نہ کچھ ان کا ہوتا ہے لیکن یہ جو مرسنریز ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا یہ سب سے زیادہ جو ظلم کرتے ہیں یہ مرسنریز کرتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی بیگراؤنٹ ہوتا نہیں پھر ان کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مارے جاتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی کوئی فیملی تو ہے نہیں ان کا کوئی ریکارڈ تو ہے نہیں کہ ہم نے اتنے جنگ میں اتارے ہیں تو جب یہ مر جاتے ہیں ان کو اسی طرح استماعی طور پر خفیہ طور پر دفنا دیا جاتا ہے تو ان کا کوئی ریکارڈ بھی سامنے نہیں آتا تو اسرائیلی اس چیز کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہزاروں میں سینکڑوں میں ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ ان کو خفیہ طریقے سے دفنا بھی رہا ہے تو یہ مرسنریز کو اجرتی قاتلوں کو قرائے کے قاتلوں کو استعمال کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ان کی اپنی آرمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ سکے اسی لیے وہ قرائے کے قاتل لے کر آ رہے ہیں لیکن بن اس سے بھی کچھ نہیں رہا ہے کیونکہ آگے جو کھڑے ہیں ان سے اب لڑنا جائے ان کے باس کی بات نہیں ہے پھر آپ دیکھئے ہر فائٹرز ہر بریو اینڈ فائٹنگ آ ہیروک بیٹل وہ کہہ رہا ہے کہ جس ہیروک انداز میں لڑ رہے ہیں ہمارے فوجی یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں درج کی جائیں گی پھر اسرائیلی میڈیا دیکھئے کہ یہ خود اپنی آرمی کو کس طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے یہ آپ دیکھئے کہ 450 میل اور فیمل سولجرز ہیب بین کیلڈ ان گازہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خود اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ یہ جو ساڑھے چار سو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اتنے ہلاک ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ انریزنیبل نمبر ہیں یہ بہت تھوڑے یہ بتا رہے ہیں تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ہزاروں کے حساب سے ان کے پڑے ہوئے ہیں جناب ہسپیٹل میں اور روزانہ وہاں سے ڈیتھ کی خبریں آ رہی ہیں اور روزانہ ہر ہسپیٹل تیس سے چالیس فوجی ریسیو کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 450 ہیں تعداد ہزاروں میں ہے اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیلی آرمی نمبر دے رہی ہے نا یہ انریزنیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب ایک اور آپ دیکھئے کہ وی ڈاکیمنٹڈ ایوری پروف آف کلنگ آف اسرائیلی سولڈرز اب یہ مظامتی تحریک کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایک کا ثبوت موجود ہے ہم نے جتنوں کو بھی ہلاک کیا ہے جتنی گاڑیاں تباہ کی ہیں جتنے آپریشن کی ہیں ان میں سے میکسیمم کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ویڈیوز جاری بھی کر رہے ہیں اور اس کا انہوں نے بقاعدہ انتظام کیا ہوا تھا ان کو پتہ تھا کہ یہ جو جھوٹی اور پروپاگڑنڈانسٹ آرمی ہے یہ جھوٹ بولے گی تو اس کے لیے آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ ویڈیوز جاری نہ ہوتی مزامتی تحریک یہ ثبوت سامنے نہ رکھتی تو ہمیں کس طرح سے پتہ جلتا یہ آرمی تو ماننے والی نہیں تھی وہ جو انہوں نے ماننا شروع کیا ہے وہ بھی ان ویڈیوز کی وجہ ہے کہ بھائی وہاں پر تو اتنے مر رہے ہیں اور آپ ایک بھی ماننے پر راضی نہیں ہیں تو ان ویڈیوز کا بہت بڑا کردار ہے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹرنیٹ کمیونکیشن سارا نظام وہاں پر بند کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ویڈیوز شیئر کیے جا رہے ہیں انہوں کا کمیونکیشن کا انٹرنیٹ کا اپنا نظام وجود ہے پھر ناظرین بہت بڑی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مزامتی تحریک نے یہ اپیل کی ہے کہ اب ہم نے پوری طرح سے دبوچ لیا ہے اور پوری نیشن کو ایک تو عالم اسلام سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ وہ نکلیں اور پھر فلسطینیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اب ایک ایک شہری کو نکلنا ہوگا اور جدوجہد کرنی ہوگی کیونکہ اب وقت آگیا ہے اب فیصلہ کن جنگ کی گھڑی آگئی ہے ہم نے ان کو دبوچ لیا ہے اب ہر جگہ پر اس جنگ کو شروع کیا جائے یہ اب دیکھئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر سیچویشن کو اسکلیٹ کیا جائے ہر جگہ پر ہتھیار اٹھائے جائے اور ہر جگہ پر ان سے جدوجہد کا آغاز کیا جائے تو یہ بہت تیخ غیر ممولی چیز ہے اس کے ساتھ ناظرین نتن یاہو بہت زیادہ ٹربل میں نتن یاہو اس وقت مشکل ترین دور میں گزر رہا ہے اسرائیل سب زیادہ مشکل ترین دور میں گزر رہا ہے اسرائیل کے جو اتدار ہے جو اس کی بدماشی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اب فلسطینی ریاست کا قیام عملی طور پر نظر آ رہا ہے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے یہ آپ دیکھئے کہ امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر پوری دنیا سے اس وقت نتن یاہو پر پریشر ہے کہ وہ ان سے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں مثال کی طور پر یہ آپ دیکھئے ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے اسرائیلی آفیشلز انفارمڈ دیئر کاؤنٹر پارس دیئر انکمفرٹیبل فارٹ ٹاکنگ آباؤ ٹو سٹیٹ سلیوشن اب اس میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا تو باقی رہ گئی یورپ اور باقی دنیا سے سب سے پریشر آل ہے لیکن اب امریکہ بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب فلسطین کی ریاست کا قیام ہونا ہے اور اس کے جواب میں جب وہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں تو اسرائیل ان کو آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انکمفرٹیبل آئے ہیں ان کے لیے کوئی وہ سخت الفاظ تو استعمال نہیں نہ کر سکتے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ بھاڑ میں ہم نہیں مانتے تمہارے ٹو سٹیٹ کو ہم نہیں مانتے فلسطینی ریاست کو انہوں نے ایک سوفٹ لفظی استعمال کرنا ہے تو سب سے سوفٹ یہی ہے لیکن وہ کس طرح سے ان کی آپس میں جو ٹینشن ہے جو آپس میں اختلافات ہیں اس میں اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ اس چیز پر راضی ہو چکا ہے اور اس پر بات زید ہے کہ اب فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا اور اسرائیل چاہتا نہیں ہے اب آپ یہ پہلے سمجھ لے کہ یہ مجبور کیوں ہوئے ہیں مجبور ناظرین اس لیے ہوئے ہیں کہ جو بیلنس اپ پاور اس میڈل اس میں بگڑ چکا ہے ٹھیک ہے جو مزامتی تحریک پاورفل ہو چکی ہے جو عزباللہ پاورفل ہو چکی ہے جو سیریا آپ کا اراک ایران یمن یہ سارے پاورفل ہو چکی ہیں جو خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے جو فلسطین کے اتحادی بڑھ رہے ہیں اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ سمجھ آئیے کہ بھائی اگر ہم نے اسرائیل کو بچانا ہے نا تو یہاں پر امن کرنا پڑے گا اور امن کیسے ہوگا جب اگر فلسطین کی ریاست قائم کر دیں گے تو ہی یہ امن ہوگا اگر ہم ان کو قائم نہیں کرتے تو یہ امن نہیں ہو سکتا اور جتنی طاقتور وہ ہو گئے ہیں اب وہ اسرائیل کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اب یہ جنگ ختم ہوئی نہیں سکتی اسرائیل کو ختم کیے بغیر اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستے بنا دی جائیں اچھا اب مختصر سا دو ریاستوں میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے یعنی اس سے پہلے امریکہ اور مغرب بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی صرف اسرائیلی ریاست ہونی چاہیے اور ہم یعنی مسلم لوگ وہ بھی کہتا تھا صرف فلسطینی ریاست ہونی چاہیے یعنی قرارداد کے مطابق تو دو ریاستے تھی لیکن اس کو ہم نے بھی نہیں مانا اور انہوں نے بھی نہیں مانا لیکن میڈیا نیرٹیب میں میڈیا نیرٹیب میں یہی چیز آتی تھی کہ اسرائیل کہتا تھا ٹھیک ہے جی ہم تو دو ریاستے بنانے کے لئے تیار ہیں ہم تو فلسطین کو ازاد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ ہیں دہشتگرد یہ ہمیں امن نہیں ہونے دیں گے اور ہم تو چاہتے ہیں یہ فلسطینی نہیں چاہتے فلسطینیوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ختم کریں گے ہمیں ریاست نہیں دینا چاہتے اگر اس زمین پر حق ہے تو وہ صرف ہمارا ہے لیکن اس کے باوجود ہم فلسطین کو حق دینے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈیا نیریٹیو تھا لیکن اس کے پیچھے امریکہ یورپ یہ نہیں چاہتے تھے یہ دو ریاستے بنے ادھر مسلم بلوک بھی نہیں چاہتا تھا کہ دو ریاستے بنے لیکن اب یہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز چینج ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فلسطین کی سب سے بڑی فتح ہے کہ وہ بلوک مجبور ہو گیا اس بات کو کہنے میں کہ جناب فلسطین کو ازاد کرو حالانکہ آپ دیکھیں کہ مسلم بلوک وہی پر کھڑا ہے مسلم بلوک جیسے ایران کی سٹیٹر پولیسی ہے کہ ہم نے جناب ایک ریاست لے ہیں اور فلسطین کی لے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ والا بلوک جو کہ پاورفل بلوک ہے جو دنیا کے سپر پاور ہے وہ مجبور ہوئے ہیں یہ کہنے کے لئے کہ فلسطین کو ازاد کرو اور دوسرا اس چیز سے جو سب سے بڑی بات ایک اور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا اس کا جو بیانیاں تھا وہ دفن ہو گیا ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ میڈیا نیریٹیو یہ تھا کہ نتنجاو اسرائیل یہ کہتا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں یہ فلسطینی ہیں جو دہشت گرد ہیں یہ امن نہیں ہونے دیتے تو آئے دنیا کو بزر چل گیا ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں اور ایک ایک ہیڈلائن میں آپ کو بتاؤں پوری انٹرنیشنل میڈیا سے سب یہی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل کی اصلیت سامنے آگئی ہے کہ یہ تو دراصل چاہتے ہی نہیں ہے جیسے بائیڈن نے خود کہا کہ یہ سب سے زدی اور ایکسٹریم حکومت ہے اس وقت اسرائیل میں جو کہ دو ریاستی حل نہیں چاہتی تو اس طرح یہ ساری فتح ہیں دونوں فتح فلسطین کے لیے ہیں تو ایک تو دنیا مان گئی ہے کہ فلسطین کی ریاست آزاد کرو اور دنیا یہ بھی مان گئی ہے اور یہ بھی دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر کوئی امن نہیں چاہتا اور اگر کوئی فلسطینی ریاست کا قیام نہیں چاہتا اور یون کے مطابق فیصلہ نہیں چاہتا تو وہ اسرائیل ہے نہ کہ فلسطینی ہے اور اس فتح کو کیونکہ یہ اب لانگ ٹرم فتح ہے یہ سالہ سال اب یہی ہماری فتح رہے گی جب تک فلسطین قائم نہیں ہو جاتا دنیا کے سامنے آئینہ ہو گیا ہے کہ بھائی کسوربار کون ہے اور بے گناہ کون ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے تو آخر میں اب آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں ناظرین ایجپٹ کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایجپٹین ٹینکس ہیں وہ بارڈر پر پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ صورتحال بہت زیادہ اسکلیٹ ہو رہی ہے اور ایجپٹ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جب یہ صورتحال اگر یہ نہیں روکتے تو پھر ہمیں جنگ کی طرف جانا پڑے گا حالانکہ جو پہلے ایجپٹ کی ان سے جنگیں ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم دوبارہ جنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ایک عالمی اس کے تحرے یو این کے تحرے یہ فیصلے سارے ہوئے تھے اچھی بات ہے امن ہونے چاہیے لیکن ایجپٹ نے کہا کہ ہم مذاکرات بھی کروا رہے ہیں ہم ساری امن کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر صورتحال بڑی اگر صورتحال اسکلیٹ ہوئی اور فلسطینیوں کے ساتھ اگر آپ نے یہی سلوک رکھا تو پھر ہماری مجبوری ہوگی اس جنگ میں آنا تو اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ٹینکس ان کے پہنچ رہے ہیں بارڈر پر اور اسرائیل کی جانب سے یہ بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ یہ اسرائیل کہہ رہا ہے تو واضح طور پر اس وقت جو ایجپٹ کے ساتھ جنگ کی صورتحال وہ بھی پیدا ہو چکی ہے اور ہم آپ کو بار بار یہ اپ ڈیٹ کر چکے ہیں کہ جارڈن اور مصر اس جنگ سے آری نہیں ہو سکتے وہ اس سے نہیں بچ سکتے کیونکہ ان کی سٹریٹیجی کا لوکیشن اس طرح کی ہے ان کو اس جنگ میں اگر یہ کانٹینیو ہوتی ہے جیسے کہ ہو رہی ہے تو اس جنگ میں ضرور شامل ہونا پڑے گا یہ اہم ترین حقائق تھا جو کہ آپ کے سامنے رکھے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ